اسلام کی ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام عوام کی بات میں ہوں آپ کا مزبان سید امین گلانی آج موجود ہوں ملتان میں جہاں پر میرسل سیو ہیلتھ ملتان علی مہندی جو ہیں وہ موجود ہیں ان سے ایک تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پنجاب میں جو ہے اگر بات کی جائے دھنگی کی تو اس حوالے سے بھی جو ہے وہ سرویز کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے اس کی روک تھام کے سلسلے میں حکومت پنجاب کی جانب سے جو احکامات دیا گئے ہیں اس کے اوپر جو ہے ہیلتھ کی جو ٹیمیں جو ہیں وہ ورکنگ میں ہیں اس حوالے سے ان سے اپ ڈیٹس لیں گے اور پھر سیکنڈلی جو ہے ہماری کوشش ہوگی کہ کرونا کی یہ جو ویبز جو پھر ایک بار جو نمودار ہوئی ہے جس سے روز جو ہے دو تین جو ہماری قیمتی جانے جو ہیں وہ ان کا زیاہ ہو رہا ہے اس حوالے سے بات کریں گے اسلام علیکم سر سر کیا کہیں گے سب سے پہلے تو ڈینگی کے حوالے سے تھوڑا سا بتا دیجئے کہ جو آپ جو اس کے اوپر جو ہماری اگر ملتان کی میں بات کروں تو کیا اپ ڈیٹس ہیں اس حوالے سے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے آپ کو پتا ہے کہ آج کل بارشوں کا سیزن ہے اور پری مونسون کا اور مونسون کا بہت زیادہ زور ہے پورے پاکستان میں اور خاص طور پر ساؤت پنجاب میں بھی تو ملتان میں بھی اس حوالے سے محکمہ صحیح کی ٹیمیں جو ہیں وہ alert ہیں اور ہم نے محکمہ صحیح کی ٹیموں کو ت تشکیل بھی دے دیا ہے جو کہ گھر گھر جا کر ڈینگی سے بچاؤ کے لیے خاص طور پر لوگوں کو پیغامات بھی دے رہے ہیں اور ان کو جو ہے اگاہی مہم بھی ہم نے جائی رکھی ہوئے ہیں اس کے علاوہ ہماری آؤٹ ڈور کی بھی ٹیمیں ہیں جو سرویلنس کر رہی ہیں اور جہاں پر کہیں پر ڈینگی کا لاروہ موجود پا جاتا ہے تو وہاں پر جو بھی ضروری اقدامات ہیں وہ فوری طور پر کیا جاتے ہیں اور لوگوں کو اس کے بارے میں awareness دینا بہت ضروری ہے اور میری د لوگوں سے درخواست بھی ہوگی کہ خاص طور پر بارشوں کے موسم میں اپنے گھر میں جو ڈینگی کے ایس او پیز ہیں اس پر ضرور عمل کریں جیسے ائر کولرز ہیں اس میں پانی جمع نہ ہونے دیں اس کا پانی چینج کرتے رہیں گملے ہیں اس میں پانی کٹھا نہ ہونے دیں یا چھتوں کی صفائی جو ہے خاص طور پر جو پانی کی ٹینکی ہیں جو بغیر ڈھکن کے کہیں اگر ہیں تو اس کو دھام کے رکھیں تاکہ ہم اس ڈینگی سے خطرناک مرض سے بچا سکیں اپنے آپ کو تو اس وقت الحمدللہ ڈینگی کے صورتحال ملتان میں بہت کنٹرول میں ہے اور ہمارے پاس ٹوٹل آٹ پیشنٹس ریپورٹ ہوئے تھے اور وہ تمام کے تمام ڈسچارج بھی ہو چکے ہیں ہمیں ڈیتھ کوئی ڈینگی سے نہیں ہوئی الحمدللہ ناظرین آپ نے دیکھا کہ علی میندی صاحب جو ہیں سیو ہیلتھ ملتان بتا رہے تھے کہ اب تک الحمدللہ جو ہے یقیناً کہ ایک فار ٹیم جب کام کرتی تو اس کے ریزلٹ جو ہیں اس کے نتائج جو ہے وہ بھی خاطرخواں ہوتے ہیں سری یہ کرونا کی ویو ایک بار پھر آ چکی جس سے ہماری آئے دن آپ دیکھ رہے ہیں کہ دو تین پورے پاکستان میں اگر اوورال بات کروں تو دو تین قیمتی جانوں کا جو زیاہ ہو رہا ہے اس حوالے سے کیا کہیں گے اس کے حوالے سے یہ ک جب تک ختم ہوگی کیسے ختم ہوگی انفرادی طور پر جب ہم کوشش کرتے ہیں تو یقین ہے اس میں نمائع کمی سامنے آتی ہیں تو اب پھر ایک بار پھر دیکھیں جیسے آپ مارکیٹوں میں دیکھیں تو ماسک کا اس طرح سے جو گورن میڈو پاکستان کی جانب سے اس کو فالو نہیں کیا جا رہا اور پھر دوبارہ سے یہ اس کا جو ہے جو کرونا کی جو ہے مریض جو ہیں وہ دن بہ دن اس کے جو ہے تعداد بڑھتی جا رہا ہے کیا کہیں گے سر اس پر جی بالکل آپ نے صحیح نشان دے گئی اس میں جو کرونا کی پانچ بھی لہر ہے وہ پورے ملک میں جو ہے وہ اس کی آئیوئی ہے اس کی ویو اور ملتان میں اور پنجاب میں خاص طور پر کرونا کی صورتحال اتنی گھمبیر نہیں ہے جتنی وہ چوتھی لہر تھی لیکن پھر بھی ہماری ان سی او سی کی ہدایات پر اور گورنمنٹ آ پنجاب ہیل دپارٹمنٹ کی ہدایات پر لوگوں سے میں دخواست کروں گا کہ وہ کرونا کی ایس او پیس کو جاری رکھیں ایک جو سماجی فاصلہ ہے وہ اپنے ہاتھوں کو خاص طور پر خاص صاف رکھیں سائنٹائزر کا استعمال کریں ماسک کا خاص طور پر جہاں پر بہت زیادہ بھیڑ ہو اس کا استعمال کریں جیسے ابھی ہماری ایک بقرید گزری تو اس پہ بھی جو ہے نا ہم نے کافی کوشش کی کہ لوگوں کو آگاہی دے سکیں اس کے علاوہ پھر اب آگے محرم شروع ہونے والا ہے اس میں مجالس کا انعقاد ہوگا جلوس ہوں گے تو لوگوں سے درخواست یہی ہوگی کہ وہ ماسک کا اور ہینڈ سائنٹائزر کا استعمال کریں اور ملتان میں جو ہے ہم نے ویکسینیش بہت زیادہ کی ہے اور ہم نے تقریباً نائنٹی پرسنٹ سے اوپر لوگوں کو ویکسینیٹ کر لیا اور آج کل ہم بوسٹر ڈوز لگا رہے ہیں میری لوگوں سے رخاص ہوگی کہ وہ بوسٹر ڈوز جو ٹیمیں آ رہی ہیں ان کے پاس یا ہمارے قریبی ہسپتال میں تمام ہسپتالوں میں یہ بوسٹر ڈوز موجود ہے وہ جا کے بوسٹر ڈوز لگوئے ہیں بہت شکریہ ناظرین ہمارے ساتھ سیو ہیلتھ ملتان علی مہدی موجود تھے جیسے انہوں نے بتایا کہ کرونا کی صورتحال جو ہے وہ بھی الحمدللہ جو ہے یقیناً وہ جو فالٹی میں جو کام کر رہی ہیں ہماری اگر ملتان ہیلتھ کی میں بات کروں تو اس کی وجہ سے بہتر نتائج ہے اور دوسری طرف کرونا کی انہوں نے بات کی کہ اگر پنجاب کی بات کی جائے تو پنجاب کی صورتحال خاطر خان بہتر ہے لیکن پھر بھی جو ہمیں ان سی او سی کی جانب سے جو ہمیں ہدایت جاری کی گئی ہیں اس کے مطابق جو میکمہ ہیلتھ جو ہے اس کے اوپر ان کا کام کل سلسلہ جاری ہے انفرادی طور پر بھی ناظرین ہمیں ضرورت ہے کہ ان چیزوں کے بچاؤ کے لیے اقدامات کریں آج کے لیے اتنا ہی مجھے اجازت دیجئے گا اللہ نگے پر